بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج منگل چودہ ستمبر کے روز ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپٹیٹ پیش خدمت ہے محکمہ مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج منگل چودہ ستمبر کے روز بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدسور گرم مرتوب اور خوشک رہے گا کسی خطر خوابارش کا امکان نہیں تہم تھرپارکر نگرپارکر عمرکورٹ مٹھی سمیت جنوب مشرقی سندھ کے چاندیک علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ماں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے آج بھی پنجاب سندھ بلوچستان اور خبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف اور تیز دھوپ ہوگی جبکہ کراچی سمیت صبح سندھ کے علاقوں میں حبس اور گرمی کی شدت زیادہ رہنے کا امکان ہے ویدر لورز دو سے تین دن بعد بارشوں کے دو مسلسل سلسلے پاکستان میں بارشوں کا باعث بننے والے ہیں اس لیے موسم اور بارشوں کے حوالے سے لمحہ با لمحہ اور درست بروقت اپٹیش کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق خوشک اور گرم موسم کا یہ سلسلہ مزید دو سے تین دن جاری رہے گا اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار یعنی سترہ اٹھارہ انیس ستمبر سے خلیج بنگال سے آنے والے ہوا کے کم دباؤ کے باعث گراچی سمیت سباسند کے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارشوں جبکہ بعض مقامات پر شدید اور موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے جبکہ بیس اکیس ستمبر سے بارشوں کا پھیلاؤ مشرقی بلوچستان پنجاب خیبر پکتونخواہ اور لاہور مری داولپنڈی اسلامباد کشمیر گلگبلتستان سمیت ملک کے زیادہ تر وستی اور بالائی علاقوں تک بھی پھیل جائے گا تو ناظرین دو سے تین دن ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک گرم اور مرتوب رہنے کے بعد پھر آنے والے آٹھ سے دس روز ملک کے مختلف علاقوں میں کراچی سے کشمیر تک وقفے وقفے سے گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر مصلہ دار بارشوں کا امکان ہے مونسون پاکستان سے ختم نہیں ہوا ابھی بارشیں باقی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخواہ کے علاقے پارا چنار میں دس میلی میٹر جبکہ گلگبلتستان کے علاقے بکروٹ میں بھی دس میلی میٹر ریکارڈ ہوئی جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں چوالیس ٹگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا